نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لغو لحافظون صدق اللہ العزیم و نحن ولا ذکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علم صدق اللہ العزیم و نحن ولا ذکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین جتنے بھی احبام مسجد اندر موجود نے میں سب دے اگے التماس کرنگا جس بندین اللہ نے جتنی اچھی سونی آواز دیتی ہے اور جس دل دے اندر حضور اور حضور دی آل دی جتنی زیادہ محبت ہے ملکی عقیدت نال سارے ایک دفعہ نبی دی ذات درود شریف پڑھ لوں ان پڑھو گواردین پتہ لگے کہ درود شریف پڑھے جا رہی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسجینا و مولانا محمدن نبی اللہمی و بارک و سلم و سلو علیہ جنہ احباب نے درود شریف پڑھ لیا ایک دفعہ اپنے حتہ نو بلند کلو بس ماشاءاللہ احباب تسی بڑے بندے بیٹھے ہونا اچھے سامنے آ جاؤ اچھے میرے سامنے آ جاؤ جل سے جو رونہ کے بعد سے بچیوں تھوڑا 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 پچھے ہو جاؤ تو بڑے بندے رکھ گئے آن دیو بڑے بندے اچھے سامنے آ جاؤ بزرگو تسی بھی تھوڑی حمد کو اچھے میرے سامنے آ جاؤ اللہ تعالیٰ مدینہ لے جاؤ آجاو 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 نہیں تسی بھی آجاو چتی لال پی لے ٹوپیا لے ماشاءاللہ تسی بھی آجاو آجاو یاری اتھے آجاو تو ان میں کچھ ہی نہیں ہے تھا میرا باند ہوگئے بزرگو آجاو بھائی جان آجاو آجاو اتھے آجاو کچھ نہیں ہے تو ان میں آجاو آجاو ماشاءاللہ بندے جو ماشاءاللہ چھپ کرے بچے ہوں خموش کوئی بچے ہوں آواز نہ کٹے ماشاءاللہ عزیزان اگرامی آج پہلی دفعہ قواڑی اس جامعہ محترم جناب کاری محمد علی صاحب انہوں دے پر خلوص دعوت حاضری دامو کا ملے ہمیں دعا کرنا اللہ میری اور توانی حاضرین اپنی بارگاہ آجیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آخو آمین سم آمین بے گالے کہ میں امول بھی نہیں پہلے ماشاءاللہ کاری صاحب نے ترہے تلابتہ کی تھی انہیں مختلف انداد دے اندر بچے نے ماشاءاللہ نات رسول مکبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے میں انہوں انہوں لگدہ پی آئی کہ اس محلے دے اندر سبان اللہ دہ رواج کوئی نہیں رحمت العالمین مسجد والے ایک گلی آدھ رکھے سادھوں کو لئے پچھا رہا کیا شخت کے سادھوں کو لئے کی چیز پچھا رہ گئی ہے اکہ سبحان اللہ یہ ہے کہ جنہوں سے یہ بڑے دھکے اسٹارڈنا لئی بہتے ہیں وہ انہیں میرے نال ایک وعدہ کرو چاہے بچے بیٹھیں بڑے بیٹھیں نوجوان بیٹھیں جیڑا بندہ ایک چاندہ ہے نا کہ جنت چاہے میرا ایک درخت لگ جاوے او اچھی زوہ سبحان اللہ سنا چھوڑے میں پتہ لگے محلے آلنوں کہ آج رحمت اللہ العالمین مسجد اندر رحمت تی بارش ہوندی پہئے تو ستعین گم سمبھو کو بیٹھے آئے کہ پتہ نہیں تھے کی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے میں اللہ دے کے اے دعا مگنا یا اللہ جیڑا اج رات سبحان اللہ اچھی آکھے نا یا اللہ اس بندے دی آواد سونے محمد روزہ تاک پہچا آنے یا اللہ جیڑا ہور اچھی سبحان اللہ آکھے نا بندہ اس محلے دہ ہوئے شہر چنیور دہ ہوئے رحمت اللہ العالمین مسجد دہ مقتدی ہوئے یا اللہ اے ایتھوں ان یہ محفل تو فارغ ہو کے جاوے اپنے چار پائٹے جا کے لیٹے اے دیاں اکھاں بند ہوئے یا اللہ ایک پاس حسن ہوئے ایک پاس حسین ہوئے درمیان دے ہوئے تو سونے محمد جوان ہوئے یا اللہ انہ ساریانو اس سونے محمد زیارت دا ورواد ہے ماشاءاللہ اللہ تو اڑی آواز بدینے تک لے جاوے یا ادادی قسم دل خوش کر چھوڑے نے کاری صاحب نے ماشاءاللہ چٹی چٹییں ٹوپیاں لے تے بڑے نا دھو کے بچے آئے بیٹھے نے اے یاد رکھو اے الیکشن دا موقع ہے کوئی آج اشتہار لگا رہی ہے کوئی آج انہانیاں میٹکاں کر رہی ہے کوئی انہانوں سے بھلندہار سجا کے لے کے آ رہی ہے کوئی گلیاں تے بزار سجا رہی ہے کوئی انہانوں گلے مل رہی ہے کوئی انہانوں سے بوٹ مانگ رہی ہے کوئی انہانوں سے نوٹ مانگ رہی ہے کوئی اپنی گلی تے بزار دا مطالبہ کر رہی ہے کوئی دکان دا مطالبہ کر رہی ہے کوئی مکان دا مطالبہ کر رہی ہے کوئی مارکیٹ انہوں ترقی دے ونوازتے مطالبہ کر رہی ہے کوئی اے کہہ رہی ہے کہ جی میں بن جا مانگا میں گلی بنوا کے دے سا ترقی دے دیسا ذرا توجہ کرے توجہ کرے توجہ کرے میرے وال بکھیا ہے میری نظر تواڑی نظر میرے وال ہونے چاہیے ہر کینیڈیٹ ایک کہہ رہی ہے کہ میں تواڑے محل دی گلی سیڑک سیبر جسوئی گینس بجلی دا سوڑا نظام بڑا دیسا میں کہا چنیوٹ والے ہاں ذرا توجہ کرے انہ دیا گلہ ہک پاسے انہ وعدے تے پورا کوئی نہیں اترنا اے میرا یقین ہے تیرہویں یقین ہے مرہ گلی یاد رکھ رہے ہیں جیڑا اللہ تے اللہ تے سوڑے محمد نے تیرے نال میرے نال وعدہ کیتا ہے نا اے تواڑے چھوٹے چھوٹے بچے جیڑے قرآن پڑھ ویسے نا رب محمد کی قسم ہے میرے محمد وعدہ ہے اے بھی جنت جہا سنت انہ دے ماں پیو بھی سجھے جنت جہا ناکل ہو جہا سنت اے میرے محمد وعدہ ہے بھی اے میرے سوڑے محمد وعدہ ہے انہ دی گالت یقین کریا ہے نا کریا ہے میں مقالفت نہیں کہنا آیا ووٹ دیونہ تیرہ زمین ہے ووٹ دیونہ تیری مرضی ہے لیکن اے گلی یاد رکھ لے اے محمد غلامد نال پیار رکھیں اے عدوی محمد غلام نے کل قیامت والے دن حوض قوسر تے اے ٹوبی آل محمد غلام نظر آنگے اے پکی گالے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیارے پیغمبر محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا بچہ ناظرے قرآن پاک ہیک دفاں پڑھ لوے نا ویک کے قرآن پاک پڑھ لوے میری یہاں ماما میری یہاں بیڑا بھی سن لیا بیٹھے ہیں میرے بزرگ بھی سن لے بیٹھے ہیں رہا کیا حسین دے نانا نے اے گل کیتی ہے جس دن اس بچے دا قرآن پاک مکمل ہو جانتا ہے نا او آدم من الجنت و ناس جدو لفظ ناس ختم ہوتا ہے نا آمنہ دے درے یتیم نے فرمایا اُتو اُس بندے اُس بچے دے پیو دے مادے اللہ سارے گناہ مٹا دیندہ ہے ہون تسی من اے دست اے سودا سستا یا مانگا ہے جیڑے آدم اے سودا سستا اچھیا کے درہ سبحان اللہ ان یہ گا لینا میں کہا تُو کی سمجھے نبی لی عظمتنو کہ لوگ آدم اسی اللہ نو منیا پر اللہ دی گال نہیں منیم اسی رسول نو منیا رسول دی گال نہیں منی اسی صحابہ نو منیا صحابہ دی گال نہیں منی اسی نبی نو منیا نبی دی گال نہیں منی اسی قرآن نو منیا قرآن دی گال نہیں منی اسی پیرہ نو منیا پیرہ دی گال نہیں منی اسی علماء نو منیا علماء دی گال نہیں منی اسی مزرگا نو منیا مزرگا دی گال نہیں منی اے جی قرآن پڑھنا مولوی ادا کام ہے نماد پڑھنا مولوی ادا کام ہے قرآن دی تلاوت کرنا مولوی ادا کام ہے محمد والے دن چھوٹے تو لے کے جوان تک جوان تو لے کے بڑے تک بڑے تو لے کے ضعیف تک ہر بندے نو قرآن دی ضرورت پوے گی مگر ایک گل خیال کر لے جہاں دے سینج قرآن ہوئے گا سوڑا محمد اسے پاس جوان ہوئے گا جہاں دے پاسے قرآن ہوئے گا سوڑا محمد جوان اسے پاس ہوئے گا ہون میں مہنا کہ تیرے دھردے وے تیرے سینج قرآن تے سوڑے محمد جوان دی کتنی محبت ہے تو چھوٹے بچے بھیجے نہ میں کیا میں کاری آمم محمد علی صاحب میں تیری محنت و قربان جمع خدا دی قسم دل خوش ہو گیا نمی مسجد بڑھیں رحمت اللہ العالمین مسجد بڑھیں اے محلے والے کتنے خوش نصیم ہیں پتہ نہیں کتنے بچے ایتھے قرآن پاک پڑھ دینے ریا کیا اے بندیاں تو بھی بڑا خوش نصیم ہیں اوہ بندہ بھی جنت تھی جائے گا اوہ بندہ بھی جنت تھی جائے گا تیڑے انہاں دے لئی ٹوٹیاں دا انتظام کرے گا اوہ بندہ بھی جنت دے جائے گا تیڑے انہاں نو کھانا کھلائے گا اوہ بندہ بھی جنت دے جائے گا تیڑے انہاں دے لئی گرمیاں دے اندر تھنڈی ہوا دا انتظام کرے گا اوہ بندہ بھی جنت دے جائے گا تیڑے انہاں نو پیار دے نال سینے دے نال لاوے گا اوہ بندہ بھی جنت دے جائے گا جیڑے انہاں نو جتیاں لے کے دے وے گا اوہ بندہ بھی جنت دے جائے گا جیڑے انہاں نو عدب دے نال ملاوے گا اوہ بندہ بھی جنت دے جائے گا جیڑے انہاں دے نال پیار محبت کرے گا میں کیا ہوا کیا پیار محبت کرے گا یار صرف تیرے پیار دیگال نہیں ایتا اللہ تے اللہ تے رسول تے مہمان ہوندے نے جیڑا انہاں دے نال پیار کرتا ہے اوہ دھنال ابو بکر پیار کرتا ہے جیڑا انہ دھنال پیار کرتا ہے اوہ دھنال عمر پیار کرتا ہے جیڑا انہ دھنال پیار کرتا ہے اوہ دھنال عثمان پیار کرتا ہے جیڑا انہ دھنال پیار کرتا ہے اوہ دھنال علی پیار کرتا ہے جیڑا انہ دھنال پیار کرتا ہے اوہ دھنال کالے رنگ دا پلال پیار کرتا ہے اگلی گل میں تعاق کرے سے جو میں نے سبحان اللہ دی آواز آجاوے جیڑا انہ دے نال پیار کردہ اوہ دے نال زمین پیار کردئیے جیڑا انہ دے نال پیار کردہ اوہ دے نال آسمان پیار کردہ جیڑا انہ دے نال پیار کردہ اوہ دے نال آسمان دے چند ستارے پیار کردیں جیڑا انہ دے نال پیار کردہ میں کہا توجہ 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 جیڑا انہ دے نال پیار کردہ ہے اوہ دے نال اللہ بھی پیار کردہ حسین دا نانہ بھی پیار کردہ ہے انہیں اے دا سو ایمان تا دا ہویا ہے نہیں اچھی آکھو یاد جس بندے دا ایمان تا دا ہون آکے آپ نے حتھا نو چوکے جنہ سبحان اللہ میں کہا کی میں پیار دی گل کی میں میں کہہ گلتا کس میں نے چنیوٹ با لیا تو سر محمد نو منی مطلب باستے قرآن نو منی تو مطلب باستے میں شیر پڑھا میں توڑی پیار دا میں توڑی پیار دا فتا لگے کیونے لوگا نے بڑی کوشش کی تھی محمدی عظمتنو ختم کرنو قرآن نو ختم کرنو لوگا نے بڑی کوشش کی تھی میں کہا نہیں صحابہ دیان سونے آ صحابہ دیان مکہ مدین نے دین سونے آ رب محمدی قسمیں تینو وے کیے قرآن نظر آندا ہے قرآن وے کیے تسونہ محمد جوان نظر آندا ہے یہ قرآن وے کیے تسونہ محمد جوان نظر آندا ہے آج زمانہ مخالب ہے مولویاں دے پیراں دے علماء دے قرآن والیاں دے نہیں جی میں تا انو ووٹ دینا ہے دیڑا دنیا دا وڈا او ہو سی جیڑا جینی قرآن دے خلاف چلانا نہ ہو سی آج یہ کہا لے نا یوں کو بندہ فوت ہو جا گئے تھے لوگ کی آدمی جی اس بندے کو جنازہ پڑھا منا ہے جی دے جنازہ دے وجنال اصارہ قندہ بخشی جا گئے آدھے ہونا میرا پیر آوے میرا بزرگ آوے آدھے ہونا میرا جنازہ اوپڑھا ہوئے جیڑا او وڈا عالم ہوئے تے انجے او اللہ اکبر آکے تے اس مرہوم دے بیڑا پار ہو جاوے جنازے ماستے اچھے مولوی دے انتخاب کرے نا تے ووٹا ماستے اس بندے دے انتخاب کرے نا جیڑا قرآن تے حدیث نو جانا نا انجے گا لے نا میں تو کی سمجھے نبی دی شان نبی اسے پاسے ہو سی جیڑے پاسے قرآن ہو سی انہوں میں شیر پڑھتا پیاں میرے شیر آم نہ سمجھے اہم سمجھے میں میکسا میں من پتلک سی کے چنیوٹ والے میں انہوں کیمیں داد دیں 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 انہوں دے دیں لے چن نبی دی کتنی عظمت محبت ہے میں انہوں پتلک سی تیری محبت دا کیسے میں آکے آجا چنیوٹ والے آم رحمت اللہ العالمین مسجد والے آم اللہ تیری اس میں پھر نو قبول کرے اللہ اس میں پھر نو چار چاند لا دے وے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے میں آکے آرامت اللہ العالمین والے آم کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے توجہ کرنا توجہ کرنا خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اللہ ان بھائیانوں مدینے لے جاوے اچیا خدرہ سبحان اللہ خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اگلا شیر میرا تاں آوے جے سبحان اللہ دی آواز آوے اور سب سے آلائے میرے آقا کے گھرانے والے پوری امتیں کو وہ پوری امتیں کو وہ فتنوں سے بچانے والے وہ پوری امتیں کو وہ فتنوں سے بچانے والے میں آگیا آیا چنیوٹ والے آ اج توو میں اللہ دیا کے دعا منگا میں موئی اللہ دیا کے دعا منگا اج توو میں اللہ دے دربارد اندر اپنی جولی پھیلا تی میں موئی اللہ دیا کے اپنی جولی پھیلے انا اج توو میں اپنی نکاما اللہ دے دربار دے اندر جھکا دے اج تو بھی الٹ جا کر اج میں بھی الٹ جا کرنا تے دعا تیری ہوئے گی قبول کرنا اور محالا میرا اللہ اے گا قس اندا تے نال دعا کریں گے یا اللہ مینو مقام جتے قرآن نازل ہویا ہے یا اللہ مینو بدر دا مقام بکھا جتے قرآن نازل ہویا ہے یا اللہ میں نو ہنیندہ مقام بکا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو آدیتہ بکا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو عبدردہ مقام بکا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو مکہ دیاں گلیاں بکا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو مدینہ دیاں گلیاں بکا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو بیت اللہ دتواب بکا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو میدانِ عرفات بھی کھا جتے قرآن نازل ہویا ہے یا اللہ میں نو مناتِ مصطلفہ بھی کھا جتے قرآن نازل ہویا ہے میاں کہ آجا چنی ہوتوالیا رل کے دعا کرئیے یا اللہ میں نو گارِ گھیرا بھی کھا جتے قرآن نازل ہویا ہے یا اللہ میں نو گارِ سور بھی کھا جتے قرآن نازل ہویا ہے یا اللہ میں نو شدیق دی جولی بھی کھا جتے قرآن نازل ہویا ہے یا اللہ میں نو شدیق دی جھولی بکھا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو مدینے تے مکہ دیاں گلیاں بکھا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو حجرِ اسوطا او بوسا دیوا جتے قرآن نازلو ہے میں کہہ یا اللہ میں نو اممہ اے شندی کو دی بکھا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں نو اممہ ختیجہ نگر بکھا جتے قرآن نازلو ہے یا اللہ میں انہوں امہ ایشدہ کر بھی کھا جتھے قرآن نازل ہویا ہے یا اللہ میں انہوں مکہ تے مدینہ بھی کھا دے جتھے قرآن نازل ہویا ہے یا اللہ میں اس انتظار دے اندر آ میں آگے آجا چنی اوٹ والے آ دعا تیری ہوئے گی اللہ قبول کرنوالا ہوئے گا پھر میں کیوں نہ دعا دے کے جاوا مکہ تے مدینہ رب سفری کرا دے نینی سارے بول گیا کو درست مہان اللہ مکہ تے مدینہ جڑے پردے آ دے ناسی مکہ تے مدینہ جامنا چانے آئے مکہ تے مدینہ دا رب سفری کرا دے مکہ تے مدینہ دا رب سفری کرا دے گھر اپناتے سونے دا گھر اپناتے سونے دا اوہ مڑ مڑ کے بکھاتے مکہ تے مدینہ دا مکہ تے مدینہ دا تیرے داروں او دے آوام کرا جگو جگو کے سچ안돼 گھر اپناتے اوہ تیرے داروں او دے آوام مکہ تے مدینہ دا کر جگ جگ کے سجدے محبوب دے روزے دے محبوب دے روزے دے رب سلمات پڑھا دے محبوب دے روزے دے محبوب دے روزے دے رب سلمات پڑھا دے مکہ تے مدینے دی مکہ تے مدینے دا رب سفر کرا دے گر اپنات سونے دا مڑو مڑ کے بکھا دے اگر تیرا ایمان تیزا ہو جاوے مکہ تے بزار نے مکہ تے شہریں مکہ تے گلیاں نے مکہ تے مار گیٹا نے اے کون قرآن پڑھ دا بیٹھا ہے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو قرآن پڑھ رہنے صبح تے ٹائمے حضرت ابو بکر میں مار گیٹ کھولیے ایک دکان دا مالک نے دو دکانہ دے مالک نے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو چھے دکانہ دے مالک نے کپڑھ دے دکانہ دے رشمین دے کپڑھ دے حضرت ابو بکر شدیق نے مار گیٹ کھولیے انجے سامنے قرآن رکھے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے ایک نوجوان آیا رکھ گیا دوسرا نوجوان آیا رکھ گیا تیسرا نوجوان آیا رکھ گیا مزدور آئے نے رکھ گئے نے سربرا آئے نے رکھ گئے نے لوگ آن دے گئے نے رکھ دے گئے نے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو صبح تو لے کے شام تا قرآن پڑھتے رہ گئے نے انجے شام دا ٹیم ہویا اما انتظار دے اندر میرا بیٹا آئے گا مزدوری لے کے آئے گا بی بی انتظار دے اندر میرا خامد آئے گا مزدوری لے کے آئے گا بین انتظار دے اندر بھائی آئے گا مزدوری لے کے آئے گا بچے انتظار دے اندر بابا آئے گا مزدوری لے کے آئے گا میں سامنوں مکہ دیاں گلیاں دے اندر کی ندارہ بکھیا چنیوٹ والیاں جو دو بیٹے اپنے گرہ دے اندر گئنے پوچھے ماں نے بیٹا کی کما کے لے گیایا امہ جی میں کچھ لے کے نہیں آیا سبحان اللہ کے اگلی گل میں تاں شروع کر دے ماں ماں پوچھ دی پہیے بیٹا کی لے کے آیا پوچھے امہ جی میں کوئی چیز لے کے نہیں آیا خامد نے پوچھ بی بی نے پوچھے خامد جی کی لے کے آیا کچھ نہیں لے کے آیا میں کہتا کہ بیڑا نے پوچھے بھائیاں کی لے کے آیا بھائی آدم میں کچھ لے کے نہیں آیا حتیٰ کہ سارے مزدور شامنوں واپس چلے گئنے ہتھ دے اندر کوئی چیز نہیں لے کے گئے ماں غسے دے اندرے بھائی غسے دے اندرے بی بی غسے دے اندرے بیٹیاں غسے دے اندرے پوچھے اے تسی کی کر کے آیا کی وجہ بن گئی کی کر گیا جواب آیا اسی ہور کچھ لے کے نہیں آئے محمد یار ابو بکر قرآن پڑھتا رہ گیا ہے تے اسا مکہ دے چوک دے اندر سنے محمد یار ابو بکر دے قرآن سن دے رہ گیا ہے اسی ہور کچھ لے کے نہیں آئے اسی قرآن پاک سن دے رہ گیا ہے میں آکے صحابہ میں امام وال صدیق اکبر صدیق اکبر صحابہ میں امام وال صدیق اکبر صدیق اکبر میرے مرشدی میرے راہ پر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے مرشد میرے راہ پر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر پہ آئی وہ جس کے گھر پہ آئی وہ جس کے گھر پہ آئی براتی تھے براتی تھے براتی تھے فروک ہے در صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر میکر برات مولانا مکتی مولانا لال جوہر صدیق اکبر صدیق اکبر اللہ اینہ دی عمر دے اندر اللہ اپنی رحمتہ تے برکتہ اتا فرمائے جمیں اللہ نے اینہ نو جوہر بنایا ہے اللہ اینہ دے قل الدین دا کمل ہے وہ اکبر سبحان اللہ براتی تھے براتی تھے فروک ہے در صدیق اکبر صدیق اکبر میں آکیا آجا چنیو جوہر میں آکیا تو اپنے باپ نوے کے تیری اکھانو تھندک مل جان دی کوئی بندہ کہندہ میں اپنی امہ نوے کھا میں نو اکھانو تھندک مل جان دی کوئی بندہ کہندہ میں قرآن ویکھ لوا میری اکھانو تھندک مل جان دی کوئی بندہ کہندہ میں مسجد نبوی نوے کے لوا میری اکھانو تھندک مل جان دی کوئی بندہ کہندہ میں مدینہ ویکھ لوا میری اکھانو تھندک مل جان دی کوئی بندہ کہندہ میں مسجد مدرشے نوے کے لوا میری اکھانو تھندک مل جان دی کوئی کہندہ میں امام سیب نوے کے لوا میری اکھانو تھندک مل جان دی کوئی بندہ کہندہ میں اپنے پیر و مرشد نوو ویکھ لوا میری اکھا نوو تھنڈک بے جان دیئے کوئی بندہ کہہ دے میں اپنے یارانوں ویکھ لوا میری اکھا نوو تھنڈک بے جان دیئے کوئی بندہ کہہ دے میں پھولانوں نے سیجا نوو Lapula میری اکھا نوو تھنڈک بے جان دیئے میں اکیچنی اوٹ والے آ ہر بندے تھا اپنا نظام زندہ میں زندگی ہے حضرت سوبان رضی اللہ عنہ ایک کون نے میرے پیارے پیغمبر دے صحابی رسول نے اے کون نے میرے پیارے پیغمبر دے یار نے اے کون نے میرے پیارے پیغمبر دے غلام نے اے کون نے میرے پیارے پیغمبر دے سامنے دوزانوں بیٹھن والے نے اے کون نے پنج نمازہ میرے محمد پیچھے پڑھن والے نے حضرت سوبان مدینہ چھوڑ کے دور درا چلے گئے تجارہ دنیت نال چلے گئے توجہ کرنا تجارت نیت نال چلے گئے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے ترہ دن گزر گئے درہ سبحان اللہ سنا دے ترہ دن گزر گئے نے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے کربار چھوڑ کے تجارت چھوڑ کے مسجد نبوید اندر آ گئے نے زہر دی نماتہ ٹیمے میرے معبوب انجیں سامنے بیٹھے نے کون بیٹھے نے وضوحہ دے چہرے والے بیٹھے نے ولیل دی زلفان والے بیٹھے نے علم نشرہ دے سینے والے بیٹھے نے مازاغل بسر دی آنکھا والے بیٹھے نے تاہا دے یاسین دے سیرے والے بیٹھے نے مزم مل دی چادر والے بیٹھے نے مدسر دے کمبل والے بیٹھے نے ابو بکر و عمر عثمان و علی دے یار بیٹھے نے صحابہ دے پیرے دار بیٹھے نے اہل بیت دے غمخار بیٹھے نے پوری امت نبک شاور والے بیٹھے نے اے کون بیٹھے نے رحمت اللہ العالمین پیغمبر بیٹھے نے رحمت اللہ عاشقین پیغمبر بیٹھے نے ذرا توجہ کرنا توجہ کرنا حضرت سبان انہیں آکے میرے معبوب دے سامنے کھڑے ہو گئے نے میرے معبوب نے نمان پڑھائی سلام پھیر کے اپنا چیرہ صحابہ وال کیتا حضرت سبان میرے معبوب دیا کھنو ویکنا شروع کیتا معبوب دیا زلفانو ویکنا شروع کیتا معبوب دے نالینو ویکنا شروع کیتا معبوب دے سینے تے مدینے نو ویکنا شروع کیتا معبوب دے کھنہ نو ویکنا شروع کیتا معبوب دے جمال تے کمال نو ویکنا شروع کیتا معبوب دے اخلاق تے کردار نو ویکنا شروع کیتا سارے صحابہ پوچھ دے پہنے سبان تینوں کی ہو گیا ہے معبوب نو بار بار کیوں تک کی جانا ہے حضرت سبان نیا کیا سونیا میرا دل کردہ پھی ہے ترہ دن ہو گئنے میں تواڑی زیارت نہیں کی تھی زور دے ٹیم آگیا کہ میں زیارت کردہ سی پنج ٹیم تواڑا چہرہ وے کے جاندہ سی سنیا ربے کعبہ دیکھ سمیں ترہ دن ہو گئنے میں کارو بار چھوڑ کے تواڑے کلو آگیا اج میرا دل ان کردہ بھی ہے چہرہ سونے محمد ہوئے تے اکھاں سونے سوان دیا ہوئے تے سامنے مابو ہوئے تے سوان محمد چہرہ وے دھرائے جاوے سونے یا میرا دل کردہ بھی ہے میں تواڑیاں اکھاں نوے کھرائے جاواں میرا دل کردہ آج میں تواڑی تعریف کرا میرا دل کردہ آج میں تواڑی چھان بیان کرا میرا دل کردہ آج میں تواڑی سفان بیان کرا کسی شہر نے بڑے الاثھے الفاظ اندر گل کی تھی ہے میں کہا شیر میرا ہووے سبحان اللہ تیری ہووے نہیں نہیں میں کہا ذرا ڈھلے پہ گئے اچھیا خدرہ سبحان اللہ حضرت سبحان نے کہا سنیا میرا دل کردہ ہے آج میں توانو بے دھر رہا ہوں تو تواری تعریف کردہ رہا ہوں جی رہا بندہ اے آدھا ہے جی رہا بندہ اے چاندہ ہے کہ محمدی تعریف ہووے اچھے اندار دنال ان یہ مسکرات کیا خدرہ سبحان اللہ یعنی پریشان نہیں جی رہا محمد نہ لگ جاوے وہ پریشان نہیں ہوندہ دنیا دی سب کچھ ختم ہو جاوے محمد کسی انہوں پریشان نہیں ہون رہن دا اچھے اندار سبحان اللہ تک اس اندار دنالہ کیا کس قدر گئے پڑھا آیا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے او کس قدر یہ پڑھا آیا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے او کس قدر یہ پڑھا آیا حسین مصطفیٰ جان دے حسین مصطفیٰ جان دے او کس قدر یہ پڑھا آیا حسین مصطفیٰ جان دے او کس قدر یہ پڑھا آیا حسین مصطفیٰ جان دے او کس قدر یہ پڑھا آیا او س دی زلوان بل لے آنکھ خدا بل کمرتے پیشانی اے مکوے زہاں نات کھانا نات کھانا خطیبہ دے بسوچ نہیں او نات کھانا خطیبہ دے بسوچ نہیں جس تی تاری پکرو آن سھنا جان دے او نات کھانا نات کھانا خطیبہ دے بسوچ نہیں او نات کھانا خطیبہ دے بسوچ نہیں جس تی تاری پکرو آن سنا جان دے میں آکیا آیا جان چین یو دوالیا تُو قرآن پڑھے تیرے گلے دے اندر ہار تُو قرآن پڑھے تیرے لئی مٹھیاں یا دے ڈبے میں آکیا تُو قرآن پڑھے تیرے پیرا تھلے کلینا بیچھایاں جان دیاں تُو قرآن پڑھے لوگ تیرے ٹا نو اپنے سینے دیں نال لیں دیں میں آکیا تُو قرآن پڑھے لوگ تیرے نو پیسے دیں دیں تو قرآن پڑھے لوگ تینوں گفت دین دینے تو قرآن پڑھے لوگ تینیاں تریفہ کر دینے تو قرآن پڑھے لوگ تینوں بنگلے تین کوٹھیوں بڑھا کے دین دینے میں آکہ ان کوئی نہ آکے مولوی سے بیانتے کربال والے انداز ذکر نہیں کر کے گئے میں آکہ حضرت حسین نے قرآن پڑھے آ تیرہ دی بارشوئی مگر حسین قرآن پڑھے رہ گے میں آکہ حضرت حسین نے قرآن پڑھے آ تیرہ دی بارشوئی مگر حسین قرآن پڑھے رہ گے حضرت حسین قرآن پڑھے رہ گے میں آکہ پانی بنگی تا دیا حضرت حسین قرآن پڑھے رہ گے میں چیز شہید ہو گئے حضرت حسین قرآن پڑھے رہ گے نوجوان شہید ہو گئے حضرت حسین قرآن پڑھے رہ گے اپنے تیر بگانے شہید ہو گئے حضرت حسین قرآن پڑھے رہ گے نبید صحابہ شہید ہو گئے حضرت حسین قرآن پڑھے رہ گے یزیدیاں پوجہ حملہ کر دیا رہ گیا حضرت حسین قرآن پڑھے رہ گیا ایک دن گزر گیا مگر حسین قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی دوسرا دن گزر گیا حسین نے قرآن دی تلاوت نے چھوڑی تیسرا دن گزر گیا حسین نے قرآن دی تلاوت نے چھوڑی بیٹے شہید ہو گئے بھائی شہید ہو گئے کزن شہید ہو گئے حضرت حسین نے قرآن دی تلاوت نے چھوڑی میں اکیچنی اوٹ وا لیا کی میں حسین قرآن چھوڑے تے جینو محمد نانا لوریاں دے وے او شہید قرآن دے اندر ہوندائے جینو میرا پیارا پیغمبر لوریاں دے وے میں آگیا چھوڑی اوٹ وا لیا میں آگیا کون حسین تیرا میرا پیر حسین کون حسین مسلمانہ دا امیر حسین کون حسین آنے محمدی زبان چسر والا حسین اے کون حسین میرا دے میرا دے میرا پیر حسین کون حسین حسن دا بھائی حسین اے کون حسین اما پاکمہ دا لگتے جگرو حسین اے کون حسین بابِ علی دا سونا بیٹا ہوسیل کون حسین نانے محمد دیکھ دیتے کھیڑن والا ہوسیل کون حسین نانے دی زلفت نال کھیڑن والا ہوسیل کون حسین مسلمان دا امیر ہوسیل بیا کہ ہون شیر میرا ہوئے تے بیا کہ سبحان اللہ تیری ہوئے اے کون حسین جنتی نوجوان دا سردار ہوسیل رسول نانا بابا علی ہے عجب پچھنے حسین کی ہے گل مکری بیئے رسول نانا رسول نانا بابا علی ہے عجب پچھنے حسین کی ہے اے ماہ حسین دی اے ماہ حسین دی نبید دی ہے عجب پچھنے حسین کی ہے اے ماہ حسین دی اے ماہ حسین دی نبید دی ہے عجب پچھنے حسین کی ہے حسین پائی حسن پیارا اے ماہ حسین دی بدل زارا اے ماہ حسین دی بدل زارا او پاپا جیندہ او پاپا جیندہ او پاپا جیندہ توجہ کرنا توجہ کرنا او پاپا جیندہ او پیر علی ہے عجب پچھنے حسین کی ہے رسول نالا رسول نالا تے خونیاں نے پھلا دیا کئی قسمہ تے کئی کلر تے کئی ڈیزئینیں کوئی تک تک کے اندیرند دنوں ہو جاتے نے پینے تے پردوں پھل ان نے دنیا بچی تے جڑے میرے نبی دے دلتا چائیں ایک پھلتا نام حسن ہے یارو تجھے پھلتا نام حسین ہے ایک پھلتا نام حسن ہے یارو تجھے پھلتا نام حسین ہے ازل تو لے کے عبد دے جندو خدا دے پدیا دی لین ہے کے قانون ہے کے سکون ہے کے لگ رات چین ہے کے جے نظر تیری ٹھیک ہو ہو مفتی صاحب بڑی سونی گالے یزید ڈھیرن حسین ہے کے میں کہا نہ حسین بدلیا نہ قرآن بدلیا پھر کی کہا لے نا نہ حسین بدلیا نہ قرآن بدلیا اج اسی بدل گیا ہے اج اسی کیے بدل گیا ہے میرا ٹیم پورا ہے میں اگر بھی جاکے جاکے بیان کرنا ہے انہاں دا ٹیم سی مغرب تو عشاء انہاں دا بڑا پیار محبت پہلی دفعہ مسجد اچھایاں اللہ تعالی انہاں نو خوشیاں ڈھیر ڈھیر عطا فرماوے میں کہہ رحمت اللہ العالمی سویسے بے کعبہ دی قسم ہے میں تو انہاں پہلے بھی کال کی تیہائی کہ اے جتنے بھی آج کینی ڈیٹ پھر رہنے کوئی کی میں وعدہ کرے گا کوئی کی میں وعدہ کرے گا تواری گلی بنے سڑک بنے او دی کوئی زمہ داری نہیں اے جڑے قرآن پڑھانے والے بیٹھنے محمد عربی کریم نے فرما انہاں دا وعدہ میرے نال ہے میرا وعدہ انہاں دا نال ہے میں بھی جنتے سے جاوانگا انہاں نو بھی لے کے جنتے سے جاوانگا اے تو پکی گال ہے نا سارے میں یہاں کیا دینا تھی میں کہ گال سنائیے میں کہ لوگ آتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ میں گال سنائیے ناں نو لوگ پتہ کیا دینا کہ بندہ فوت ہو جاو بڑا مولکی بلاؤں او جنہاں پڑا بیتا کہ میری بخش جلدی ہو جاوے اپیر آیا بزرگ آیا تو جی تو وارٹ دا ٹائمہ دا لوگ آتے ہیں ان وارٹ دا جی بڑا چور ہوئے لوگ مولوین وارٹ نہیں دیں دے حقیقتہ لگا لے میں کہ ایمان والے گال یاد رکھو مولانا محمد علیاء چنوٹی صاحب اللہ عوضی عمر اپنی رحمتہ تبرکتہ فرماوے ہگل یاد رکھو جو کچھ ہو جاوے میرا اتنا یقین ہے کامل یقین ہے ایک کل مولانا علیاء چنوٹی سفیر ختم نبوت اکل قیامت والے دن انہوں دی صافے کھڑوتوں سے جید نبید ختم نبوت پہرے داروں سے جید نبیدی ختم نبوت پہرے داروں سے اٹھائیں کھلوتوں سے میں اینیہ تھا کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں توسی ساڑے بھائی ہو توسی ساڑے محسن ہو لیکن ایک گالی یاد رکھیا ووٹ امانت اٹھے دیویا ہے جیتے اللہ بھی راضی ہوئے محمد بھی راضی ہو جاوے پیران تمندے ہو نا جید بندہ دا سے پیران منیا ایسا سبحانہ لگا ماتا کہ پیر جاگ نہ جا میں اچھیا قدرہ سبحان اللہ میرا بائیلہ قدرت سلطان بہر رحمت اللہ علیہ ایک شیر سناوا تیرے کنہ دی کھڑی کے کھول کے جا میں تاکہ تینوں پتہ لگے کہ اے مولوی پیران و منن والے نے عام بندے نہیں ہے جید بندہ دا سے پیران و مننیا کسی بندے نے سو نکال کی دیا اس بندے نو پیر بڑا لینے آئے جید اچھے مہینے ناوے نہیں انہوں پیر بڑا لینے آئے جید پنچ وقت تھی نماز پڑے انہوں پیر سا نہیں مندے انہوں پیر سا نہیں مندے میں کہ میرا پیر حضرت سلطان بہر رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کہ سبحان اللہ تیری ہوئے شیر میرا ہوئے نا نہیں انگنا کہ کم از کم تیری آواز دربار سلطان بہر تکتے جاوے نا اچھی کہتے ہیں سبحان اللہ بھائی دل دریان سمندروں دوگے تے قوڑ تلا دیا جارے موسیقی موسیقی